ممبر رسول اللہ علیہ وسلم سید السعادت حضرت اعدامہ سید عبدالل صاحب حسین حسین مدرز اللہ علی جانشین حضور عمدت البقہ عمدت المحققین مفتی آدم مہاراج حضرت علامہ مفتی مشتبہ شریف صاحب مدرز اللہ علی شہزاد حضور عمدت المحققین حضرت امجل نیا حضرت علامہ فیض احمد صاحب قبل تمام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحن والا ذالکہ لبن الشاہدین والشاہدین والحمد اللہ رب العالمين آج کا یہ برگرام جو اس مرد قلندر مرد مجاہد عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراری اپنی قد پیش کرنے کے لیے اُر سے اشاری منقل ہے اس میں ہم سب حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور حضرت مفتی صاحب کا فیض ہم سب پجاری ساری فرمائے میں اس سے پہلے بھی حاضر آیا جامعہ انجلیہ کی پرشکو امارت اور حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں آتی تھی کدھر آنا بھگا تو چونکہ اُر سے کاماہور کا اشتہار میں نام آ گیا تو بہت سے پھون آنے لگے اور ترہ ترکی باتیں ہونے لگی میں کیوں آیا میرے لیے کوئی اور جتنی بھی رکاوٹیں یا جو بھی بتائے مگر میرے لیے تو اتنی تسلی کے چیز ہے کہ میں حضور مفتی صاحب قبلہ کے حیات میں اپنے والدِ گرامی کے ساتھ ان کے دولت قدر پر اگراد ہوا تھا اور وہ قوم سی حسنے ہیں جن کی بارگاہ میں حضور شارع بخاری حاضری تھے وہ کوئی عام تو نہیں ہو سکتی نا اور وہ مفتی صاحب علیہ الرحمنہ جو حضور مفتی آدم ہند کی بارگاہ کی پروردہ ہوں اور مزید خلفاء ہوں ہم ایک بار نہیں کئی بار خلافہ سے شرفراز کیے گئے ہو ان پر اس طرح کا یا کسی طرح کا کوئی عظام لگا دے وہ اپنی آتبت سوا دے حضور مفتی آدم ہند کے خلفاء ان پر کوئی حکم کفر آیت کر دے کہ کہا جھٹے گا گویا حضور مفتی آدم ہند پر انہوں نے جسالت کی ہے وہ کسی کو یوں ہی خلافت دے دیا اور خلافت مل جائے اور اس کو فائد نہ ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے والدیک راہی بھی اسی در سے پروردہ ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حضور مفتی آدم ہند کی بارگاہ میں کموں بیش گارہ سال رہ کر کے تربیت حاصل کی ہے اور سارا فائد حضور مفتی آدم ہند سے جتنا انہوں نے لیا ہے میرا تعویٰ ہے کہ خانوابی سے لے کرتے کسی اور نے اتنا فائد نہیں لیا اور اسی لیے تو انہوں نے نائبہ مفتی آدم ہند کہا جاتا ہے ایسے ہی علمہ نے ٹائٹل دیا تھا آج شاعر بخاری سے لوگ جانتے ہیں مگر آج بھی برہلی کے جو پرانے لوگ ہیں برہلی شریف میں رہنے والے ابھی چند سال پہلے میں برہلی شریف حاضر تھا حضور سبالی میاں کے بارگاہ میں میرا ایک صاحب نے تعریف پیش کیا کہ حضور شاعر بخاری کے آپ صاحب زادے ہیں تو بردستہ زبان سے نکلا اچھے حضور نائب مفتی آدم ہندے کہ آپ صاحب زادے ہیں برہلی کا یہ بہاول ہے اس دول میں بھی تھا تو میرے والد محترم جہاں جس شخصیت کی بارگاہ میں حاضری دے دے اوپئی معاملی شخصیت نہیں ہو سکتی یہاں سے دو ہی تو رشتہ تھا ایک ان کے سب سے محبوب چہینے شاہین حضور اشرف الفقہ تھے حضرت انگامہ مجھتی مجھب اشرف صاحب اللہ علیہ الرحمہ وہاں حاضری دیئے اس کے بارے وہاں تشکلے ہیں میں شاہی ہوں اور معاملہ کیا تھا اس وقت خلیل جو ملوی خلیل نے کچھ ایسی باتیں کی تھی اسی معاملے میں کچھ حضور عمدت المحبت کی کتاب کرتی پہ رہے تھے کچھ سنسلے میں بات رائے میں چھوڑے ہو رہے تھے اور اس سے پہلے میرے والد محترم نے اس خلیل کا تقریب میں بائیکارٹ اور کچھ اس کی جو گریفت تھی مہارہ شریف میں ذکر کی مہارہ شریف کے بہت قریبی تھے بدائیوں کے بھی شہیدتے تھے وہ مگر جب میرے والد گریفت کی تو بات چلی کہہ رہے کیسے مفتی صاحب نے کہا لیا اور ان کے بارے میں کہا لیا تو حضور سعید و رولما نے فرمایا تھا جو بات جو موقف مفتی شریف الحق امجدی کا ہے وہی ہمارہ بھی ہے اور ہم اس کے برپور تائید کرتے ہیں اور وہی سے شروع ہو گیا ہم کا ماملہ اور مکھیے پڑھنا ہوں مفتی صاحب کی کتاب پڑھ دیجئے اس میں کیا اس کو مندین جانوں تک پہنچایا ہے مفتی صاحب کی لئے آپ کیا سوچھتے ہیں تو بہرحال میرے لیے کوئی اور ایسی تشریح سے درنے کی بات ہی نہیں ہم لوگ تو ان کے بیڑے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جیسا ماحول اور مفتی صاحب کے بارے میں سنا اور یہاں ہم نے دیکھا کہ دین کے لیے ایسا درد ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی نے کہیں کوئی صاحب کی ہے کوئی تحریر مسئلہ کے آل عادت کی خلاف آئی ہے اس کا جواب یہ بگر شہن سے نہیں بیٹھ دیتے تھے یہ قمدت الموقعین کا انداز تھا اور سیم وہی میرے والد اگرامی کا ہندوستان کا دنیا میں کہیں بھی کسی طرح کبھی اگر کسی نے گستافی کی مسئلہ کے آلہ حضرت آلہ سنت پر کیجر اٹھا تھا تو اس کا جواب دیئے بگر وہ چہے سے نہیں بیٹھتے تھے وقت تو ہوتا تھا ہم مثال اس پیش رکھتے مگر ان کی زندگی کے سب سے ہمکارنامی یہی ہے جو ناصلت میں نے اپنے والد دے کر آنے کہ دل میں دین کی خدمت کا جو جذبہ دیکھا ہے وہی مفتی صاحب قبلہ میں بھی تھا فتاہ میں اکیماز کرتے ہیں ارے مفتی اور قضاء کا منصب یہ ہے اگر کوئی مفتی فتاہ میں لکھنے میں غلطی نہیں کرے تب بھی اس کو نیکی ملے گی ایک نیکی ملے گی اگر درست لکھا آئے تو اور زیادہ ملے یہ تو اللہ دین کا مردمہ یہ اکتا فرمایا ہے اور بتائیے کہاں تک پہنش آئے جا رہا وہ بھی ایک ایسے میں نے ساری فتوے پڑھے سب کچھ دیکھا مجھ سے بھی سوال ہوئے میں نے کہا کہ آؤ پہلے کہیں بیچ تیار ہو جائیں بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ہم بیچ میں رہیں گے ان کو بھی بیٹھائیں گے وہ بھی آ جائیں شاہے لاکھ پر کی سر دمیل پر آنا پڑے یا گھوسی میں تیار ہم گھوسی میں لے چلے کے سب کوئے مگر بات تو کئی کرے جواب تو کئی گے حضرت مستی صاحب مبیدہ مصطبی شریف صاحب نے تحریری سوال نامیں دیئے ہیں آشیاء سنبر کے کوئی ہی نہیں ان میں دمخم ارے چلیے مستی صاحب حضور تاج شریف دنیا سے چلے گئے وہاں اللہ ان کا خیصلہ فرمائے گا مگر جو زندہ ہے ان کو جواب دینا پڑے گا ہم ان کا قریبان پکڑیں گے یا حکم ہے بھائی حکم کیسا ایک بندہ سوال کرتا ہے حضور کیا ان کو کافر کہیں مرتد کہیں مسلمان کہیں فون پہ جواب ملتا ہے حاکم صاحب کا ارے لٹکائے رکھو یہ گھنڈوں کیا بات یا کسی جاہیل کا یہ طرق ہوتا کہ لٹکائے رکھو یہ شریعت کی بات ہے بتائیے آئیم کی بات ہے یہ کھٹیا کھڑی کر رکھو بتائیے یہاں کھٹیا کھڑی کر نہیں بات ہے تو یہ سب نہیں ہوگا بلکل علمی معاہد میں آئیے ایک عظیم شخصیت کا معاملہ ہے پوری قوم کے وہ رہبر تھے رہبری کی شریعت ہے آج یہ آپ کو کئی نام نہیں چلیے آج بھی جس طرح دل ہے آج ہم نے سنا آپ کے جانشین حضور مفتساب قبلہ اللہ ان کا سایہ دراس اللہ حمد دے اور علم و عمل سے نبازے اتنی سنجیدہ جب تکو کوئی کرے گا ابھی کچھ دن پہلے ہم آئے تو پتا چلا کچھ گستاف نے یہاں کو گستاتی مداشنی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے مہتتا تو کوئی ماحول لوگ کہیں ہو علمی بات کیجئے علمی ماحول میں نہیں ہے اس کو ہم جو ہی بھی ہوگا ہم تحریر کے بنیاد پر یہاں آئے ہیں یہاں ہے یہ نہیں کہ ہم یہ آئے ہیں ہندوستان میں اس پر دو شخصیت سب سے بڑی علمی ہے جن کو میں جانتا ہوں مفتی مدیو رحمان فتح النفس وہ ایک شخصیت جو کی ہمارے بارے گرہمیٹیوں پر اعتباد کرتے تھے اور وہ آج یقیناً سنیت کے بہت بڑے چہرے ہیں مفتی مدیو رحمان فتح اللہ جب وہ تشریف لائے وہاں حادری بھی کیا وہ سب معاملے سے لا علم ہے وہیسے ہی چلے آج بند کر کے اور حضرت مفتی ندام اندیس صاحب قبلہ کوئی جواب ہے اون کا یہ یوٹیوب اور فیس بوک پر لکھ دینا اور عملی میں جانبی آنا بہت بڑی اس میں بہت فرقہ ہے تو بات وہی ہے یہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی خدمات اسی طرح نہیں بلائے جا سکتا آلہ حضرت کے موظیم خلیفہ تھے وہ نسبت بھی باقی رہے گی وہی ہمارے لئے بہت کافی ہے اور چلیے وہ آرام کرما رہے دنیا سے چلے گئے مگر جو جامعہ مجدیہ ہے بتائیے آج کا یہ قائم کیا ہوا ہے اشرف الفقہ کی خدمات ان دو بزرگوں نے اپنا خون جگر کر دیکھا اس کو تعمیر کیا ہے آج وہاں تالوں لگانے کیلئے تیاری ہو لئے کر چکے ہیں مگر دیکھئے اللہ ایسے ماحول میں ان عظیم شہدادوں کو وہ ہمم بھی ہے کہ انہوں نے اس کو باقی رکھایا آج آدم بریدہ دیکھئے وہ گلشن گہرا رہا ہے جو پھل لگایا تھا حضور عمدت المقین اشرف الفقہ آج وہ پھلدار ہوگا رہے آج دیکھئے طلبہ کی ایک کبھی تاغاد ہے ان چہدتے مہدتے گلشن میں کیسے کیسے پھول کھل رہے ہیں انشاءاللہ جو اپنے ہاں سے اٹھا ہے وہ سالے جہاں میں برسے گا اور یہ فائد جاری رہے گا تو ہم کو جامعہ مجدیہ چلیے مفتی صاحب کو بھی ایک طرف رکھئے مگر یہ علم مرکز ہے نا مفضور مفتی آپ مہندے کے خائف پہ یہ قائل کیا گیا آپ کی دعائیں مگر ہم اس طرح اس ادارے کو بھی جو قومی ہمارے لئے آج یوں ہے آلہ حضرت کے مسئلت کا جو ترجمان ہے جامعہ رضا جامعہ رضویہ اس کا نام ہے ہم کیسے اس سے آپ کے بند کر لئے ہیں کیسے بند کر سکتے ہیں بلکہ میں جو سمجھتا ہوں اگر یہ فتنہ نہیں ہوتا تو جامعہ نشرفیہ کا مد مقابل یہ دانا ہوتا جس حساب سے خواب دیکھا کاؤدور اشرب وقال اور اندت البھوک کے تین نے آج دوسرا اجام اندت شفیہ ہوتا امارت کے لئے اور تعلیم کے حساب سے مگر یہ سارا معاملہ جو ہوا یوم آخرت سب کو دینا ہے جو علیم نقصان ہوا ہے تو آج الحل اللہ یہ ادارہ آئے ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کسی طرح کی مدد آئے ہمیں کرنی ہے اور اس کے لئے اگر آپ مطاہی پڑھتے گے تو یقینا اس میں آپ مجلی شمار کیا جائیں گے بس میں انہی چند الفاظ سے حضور محتی صاحب قلب قبلہ بارگاہ ہمیں خیران یقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی حاضری لگاتے ہوئے دعا کو اللہ تعالی اس ادارے کو اور حضور محتی صاحب کے فیر سجائے سالی فرمائے واف ودا 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 الحمد اللہ حمد اللہ